بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو اینلکین چینل پر خوش آمدید مثالی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لئے آج میں آپ کے سامنے قرآن کی سو آیات لے کے آئی ہوں جن پر عمل کر کے ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں نہ صرف مثالی معاشرہ بلکہ اپنی پوری فیملی کو جنت میں بھی لجا سکتے ہیں ایک بہترین معاشرہ کی تشکیل کے لئے قرآن پاک کی سو مختصر مگر انتہائی موثر پیغامات گفتگو کے دوران بتتمیزی نہ کرو سورہ باکرا اسے کو کابو میں رکھو سورہ آل عمران دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو سورت القصص تکبر نہ کرو سورت النحل دوسروں کی غلطیاں ماف کر دیا کرو سورت النور لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو سورہ لقمان اپنی آواز نیچی رکھا کرو سورہ لقمان دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو سورت الحجرات والدین کی خدمت کیا کرو سورت العسرہ والدین سے اوف تک نہ کرو سورت العسرہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو سورہ نور لیندین کا حساب لکھ لیا کرو سورہ بکرا کسی کی انتہ دن تقلید نہ کرو سورہ الحسرہ اگر مکروز مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو سورہ بکرا سود نہ کھاؤ سورہ بکرا رشوت نہ لو سورہ مائدہ بادہ نہ توڑو سورہ رات دوسروں پر اعتماد کیا کرو سورہ حجرات سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو سورہ بکرا لوگوں کے دنمیان انصاف قائم کرو سورہ سعاد انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو سورہ نسا مننے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو سورہ نسا خواتین بھی وراست میں حصے دار ہیں سورہ نسا یتیموں کی جائدات پر قبضہ نہ کرو سورہ نسا یتیموں کی حفاظت کرو سورہ نسا دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو سورہ نسا لوگوں کے درمیان صلا کرو سورہ حجرات بد گمانی سے بچو سورہ الحجرات غیبت نہ کرو سورہ حجرات جاسوسی نہ کرو سورہ الحجرات خیرات کیا کرو سورہ الباکارا حربہ کو کھانا کھلایا کرو سورہ المدسر ضرورت مندوں کو اتلاش کرو ان کی مدد کیا کرو سورہ الباکارا فضول خرچی نہ کیا کرو سورہ الفرکان خیرات کر کے جتلایا نہ کرو سورہ الباکارا مہمانوں کی عزت کیا کرو سورہ الزاریات نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو سورہ الباکارا زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو سورہ الانقبوت لوگوں کو مسجد میں داخلے سے نہ رکو سورہ الباکارا صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے سورہ الباکارا جنگ کے دوران جنگ کے عداب کا خیار رکھو سورہ الباکارا جنگ کے دوران پیٹ نہ دکھاؤ سورہ الانپال مذہب میں کوئی سختی نہیں سورہ الباکارا تمام انبیاء پر ایمان لاؤ سورہ النساء خیز کے دنوں میں مباشرت نہ کرو سورہ الباکارا بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاو سورہ الباکارا جنسی بدکاری سے بچو سورہ الاسرہ حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو سورہ الباکارا کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو سورہ الباکارا منافقت سے بچو سورہ الباکارا کائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے گوھر کرو سورہ آل عمران عورتیں اور مرد اپنے عمال کا برابر حصہ پائیں گے سورہ آل عمران بعض رشتہ داروں سے شادی حراب ہے سورہ النساء مرد خاندان کا سربراہ ہے سورہ النساء بخیل نہ بنو سورہ النساء حسد نہ کرو سورہ النساء ایک دوسرے کو قتل نہ کرو سورہ النساء فریب فریبی کی وقالت نہ کرو سورہ النساء گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تاغن نہ کرو سورہ مائدہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو سورہ المائدہ ایک سریعت سچ کی قسوٹی نہیں ہوتی سورہ مائدہ سہی راستے پر رہو سورہ نام جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو سورہ مائدہ گناہ اور نائنصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو سورہ نپال مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے سورہ مائدہ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو سورہ مائدہ جوا نہ کھیلو سورہ مائدہ ہیرہ پھیری نہ کرو سورہ احزا چگلی نہ کھو سورہ ہمازا کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو سورہ آرہ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو سورہ آرہ آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو سورہ توبہ تہارت قائم رکھو سورہ توبہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سورہ حضر اللہ نہ دھانستگی میں کی جانے والی غلطیاں ماف کر دیتا ہے سورہ نساء لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرح بلاو سورہ نحل کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ فاطر قربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو جسی اس کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو سورہ نحل کسی کی ٹو میں نہ رہا کرو یعنی کہ تجسس نہ کرو سورہ حجرات اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو سورہ نور اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے سورہ یونس زمین پر آجزی کے ساتھ چلو سورہ فرقان اپنے حصے کا کام کرو اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارا کام دیکھیں گے سورہ توبہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو سورہ کا حف ہم جنس پرستی میں نہ پڑو سورہ نمل حق سچ کا ساتھ دو غلط جھوٹ سے پرہیز کرو سورہ توبہ زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو سورہ الاسرہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سورہ نور اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے سورہ نساء اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سورہ زمر برائی کو اچھائی سے ختم کرو سورہ حامیم سجدہ فیصل مشاورت کے ساتھ کرو سورہ شورہ تم میں وہ زیادہ موزد ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے سورہ حجرات اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے سورہ حدیر اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے سورہ مجاتلہ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیشاؤ سورہ ممتہینہ خود کو لالت سے بچاؤ سورہ نساء اللہ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے سورہ باکرا جو دستے سوال دراز کرے اسے نہ جھڑکو بلکہ حسب توفیق اس دے دو سورہ زہا اسے لازمی پڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے جزاک اللہ موسیقا موسیقا